سائنٹیفک کچھ بینیفٹس میں آپ کو ہجامہ کے تعلق سے بتانا چاہتا ہوں ہمارے جسم کے اندر ایک گیز بنتی ہے جس کو نائٹرک آکسائٹ کہتے ہیں جس کے پیدا ہونے پر کئی بیماریاں میں انسان مبتلا ہوتا ہے جب ہم ہجامہ کرتے ہیں اور خون کو باہر نکالتے ہیں تو ساتھ میں نائٹرک آکسائٹ بھی باہر خارج ہو جاتی ہے جب انسان کے جسم سے نائٹرک آکسائٹ باہر خارج ہوتی ہے تو ہمارے خون کے اندر ایک انٹی کواغلنٹ ایفکٹ پیدا ہوتا ہے یعنی وہ خون کو جمنے نہیں دیتا مثال کے طور پر تقریباً جو بھی بیماریاں زیادہ تر آتی ہیں ان کے تین وجوہات ہیں ایک ہوتا ہے کنجیشن دوسرا ہوتا ہے سٹیگنیشن اور تیسرا ہوتا ہے بلوکیج کنجیشن کے معنی کوئی چیز کا امتلا ہو جانا کوئی چیز کا وہاں پر رک جانا مثال کے طور پر خون کی نالیوں میں جب خون کا دوران ہوتا رہتا ہے تو ایک ساتھ کبھی خون جمع ہو گیا کواغلنٹ ہو گیا تو وہاں پر وہ شخص امیڈیٹ مر جاتا ہے ہوت اٹک سے اسی طرح سے دماغ کو سپلے ہونے والے خون کی مقدار اگر کوئی بلوکیج کی وجہ سے کم مقدار میں پہنچتی ہے تو ہمیپلیجیا یعنی فالچ یا لخوا ہو سکتا ہے تو کئی بیماریاں ایسی ہیں جو ہجامہ کرنے سے تحفظ ہو جاتی ہیں وہ بیماریاں نہیں آتے ہیں اسی طرح سے بلٹ کا سرکولیشن کئی بیماریاں ایسی ہیں خون کے صحیح وقت میں صحیح مقدار کی سرکولیشن کی کمی کے وجہ سے وہ مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں جو شخص ہجامہ لگاتار کرتا رہتا ہے اس کا دوران خون بلکل اعتدال پہ رہتا ہے اور بھی کئی سینٹیفک فائدہ ہیں ہجامہ کے جو ہجامہ کرتا ہے تو پین میں بھی اس کو کافی حد تک فائدہ پہنچتا ہے یعنی جو جوڑوں کے درد میں یا کمر کے درد میں مبتلا ہے تو وہاں پر ایک پین گیٹ ٹھیری ہے جس کے اندر بتایا گیا کہ جہاں پر پین رہتا ہے ہجامہ کرنے کے وجہ سے وہ پین کے جو گیٹ ہیں وہاں پر ایک لوگ پڑ جاتا ہے جس کے وجہ سے دماغ تک وہ پین نہیں پہنچتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ہجامہ کے تعلق سے ہمیں بتا کے کئی جسمانی امراض سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے